اسلام علیکم سیف سٹوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی کا شاد باغ میں گھر سے بیس سالہ لڑکی کی لاش ملنے کے واقعے کا نوٹس سی سی پیو لاہور سے واقعے کی رپورٹ طلب تحقیقات کے بعد ذمہ داران کے خلاف سکت قانونی کا روائی کا حکم پولیس ٹریننگ کالیج چونگ لاہور میں گلگت بلتستان کے پینتیس کمپیوٹر آپریٹرز کی چالیس روزہ ٹریننگ مکمل ڈی آئی جی آئی ٹی وقاس نظیر اور کمانڈنٹ ٹریننگ کالیج چونگ شہزادہ سلطان نے کورس مکمل کرنے والے کمپیوٹر آپریٹرز میں سیٹیفکیٹس تقسیم کیے کمپیوٹر آپریٹرز کو تھانا ورکنگ سے متعلقہ سوفٹ ویر سے اگاہ کرنے کے علاوہ پولیس دفاتر کے فیلڈ ویزٹ بھی کروائے گئے ڈی آئی جی آئی ٹی وقاس نظیر کا کہنا ہے کہ جدید پولیسنگ اور سروس ڈیلیوری میں بہتری سے متعلقہ پنجاب پولیس کے سوفٹ ویر دیگر صوبوں کے لیے قابل تقلید ہیں ٹریننگ حاصل کرنے والے پینتیس کمپیوٹر آپریٹرز اپنے ظلا میں جا کر دیگر سٹاف کو پیشاورانہ تربیت فرہم کریں گے لاہور پولیس کا اشتہاریوں کو پناہ دینے والوں کے خلاف ایکشن جاری لاہور پولیس نے گزشتہ رات بھی اشتہاریوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری رکھا قتل، اقدام قتل، ڈکیتی اور رہزنی سمیت دیگر وارداتوں میں مفرور ملزمان کو پناہ دینے والوں کے خلاف اپریشن کیا گیا اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 138 مقدمات کا اندراج کیا گیا دو روز میں مجموعی طور پر 260 ملزمان کو حراست میں لیا گیا ملزمان کے قبضے سے 3 اکے سنتالیس، اکیاسی بڑی رائفلز، 111 پسٹلز اور 3360 گولیاں برامت چھاپوں کے دوران دہشت گردی اور سنگین جرائم کے اشتہاری ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کیا کہنا ہے کہ اشتہاریوں کو پناہ دینے والوں کے خلاف زمین تنگ کر دی جائے گی کار روائیوں سے شہر بھر میں کلیشن کوف کلچر کا خاتمہ کیا جائے گا انچارج انویسٹیگیشن نشتر کالونیس سب انسپیکٹر تصدق حسین نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی سی سی پیو لاہور کی دورانے تفتیش میرٹ اور ایمانداری کا مظاہرہ کرنے پر تصدق حسین کو شہباش سی سی پیو لاہور نے انچارج نشتر کالونیس کو نکت انام اور تعریفی سنت سے بھی نوازا ملزم نے قتل کے نامزد مقدمے میں ملزم حیدر جٹ کو ریایت دینے اور حقائق تبدیل کرنے کے لیے دو لاکھ روپے رشوت دینے کی کوشش کی تھی ملزم کے خلاف رشوت ستانی کی پیشکش کرنے پر مقدمہ درج حوالات میں بند کر دیا گیا تھا سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کے کہنا ہے کہ سب انسپیکٹر تصدق نے سر فخر سے بلند کر دیا ناجائز اسلحہ ہوائی فائرنگ کے خلاف ڈالفن سکوارڈ کی کر روائیاں ڈالفن سکوارڈ نے مشکوک گاڑی سے اسلحہ برامت کر لیا ملزمان کا تعلق قبضہ گروپ سے ہے ملزمان کی گارڈش سے آتش حسلہ برامت، مقدمہ درج، گرفتار ہونے والے ملزمان کو کہانہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا س پی ڈالفن راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ ناجائز اسلحہ اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں سے اہانی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا س پی موڈل ٹون کی قیادت میں پولیس کا بدنامے زمانہ قبضہ مافیا پر کریک ڈاؤن ریکارڈ یافتہ قبضہ گروپ خاجہ تعریف عرف تیفی بٹ کے تین اہم کریندے گرفتار ملزمان کی قبضے سے رائفل، پسٹل اور گولیاں برامت، مقدمہ درج انویسٹیگیشن پولیس شاہدرہ کی کارروائی، اشتہاری ملزم گرفتار چیک ڈیسونر کے مقدمے میں پولیس کو مطلوب اشتہاری ملزم عمر عثمان کو گرفتار کر لیا گیا اشتہاری ملزم نے شہری محمد اجمل کو کارروباری لیندین کے لیے ساڑھے تین لاکھ روپے کا جالی چیک دیا تھا انچارج انویسٹیگیشن شاہدرہ محمد عالم نے اشتہاری ملزم عمر عثمان کو شیخ اپوری سے گرفتار کیا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارک جمال خان کا کہنا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت پولیس کی اولین ترجیح ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپریٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی